اسلام علیکم سٹوڈنٹ وآلیکم سلام علیکم آج ہم افسانہ علی بخش اس کا صفحہ نمبر نواسی پڑھیں گے اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ علی بخش علامہ اکبال کے اے دہرینہ کلازم تھے انہوں نے چاریس سال تک علامہ اکبال کی خدمت کی جس کے سلے میں انہیں لائلپور میں ایک مربع زمینہ لڑکی گئی کچھ شریر لوگ جو تھے انہوں نے اس پر قبضہ کا رکھا تھا وہ قبضہ چھوڑنے کو تیار نہیں تھے تو اس کہانی کے جو مصنف ہیں قدرت اللہ شہاب یہ ڈی سی او تھے ان کی جواب کی ڈی سی او کی زلہ جانب میں وہاں بیرستر خاج عبد الرحیم نے ان سے ریکویسٹ کی جب وہ لاہور مکانہ ہوا تو ریکویسٹ کی کہ آپ زلہ جانب میں ڈی سی او ہیں تو آپ ایسا کریں کہ علی بخش کو جو اتنا بڑا مسئلہ پیش آئے گیا ہے کہ اس کو جو جگہ لات کی گئے حکومت کی طرف سے اس کا قبضہ نہیں دیا جا رہا تو آپ ان کو اپنے ساتھ لے جائیں اور ان کا قبضہ چھوڑانے میں مدد کریں یہی سے ہم پڑیں گے کہ جب وہ ان کے ساتھ سفر کر رہے ہیں تو اب قدرت اللہ شہاب وہ باقی تمام پاکستانیوں کی طرح علامہ اکوال کے بہت بڑے پہن ہیں علامہ اکوال کے چاندنے والے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ علی بخش سے میں سوال نہ کروں وہ خود اس کے اندر جو علامہ اکوال کے لئے ہم نے جنہوں نے علامہ اکوال کو نہیں دیکھا پھر میں حکیم والاومت کی جو محبت ہے ان کی شاعری سے ہمیں جو لگاؤ ہے وہ ہمارے دلوں میں بسا ہوا ہے اب ان کے اتنے تیرین ام لازم جس نے چالیس سال تک حدمت کی وہ میرے ساتھ رہے گا تو علامہ اکوال کی جو خوبیاں تھی ان کا جو طرز زندگی تھا ان کا زندگی گزارنے کا جو طریقہ تھا وہ خوبیاں خوبیوں سے میں شناسائی حاصل کر سکوں گا تو انہوں نے سوچا یہ کہ میں اسے سوال نہیں کروں گا آخری جملہ ہم نے پڑھا یہ تو جو ہر خود وہ خود عشق اور نشک کی طرح ظاہر ہو کر رہے گا یعنی خود علامہ اکوال کے جو اولاد تھی ان کے جو بچے تھے انہوں نے بھی اتنا وقت علامہ اکوال کے ساتھ نہ گزارا جتنا کس نے گزارا علی بخش نے چونکہ اگر وہ سفر کرتے ملک کے کسی بھی حصے میں جاتے اپنی سیاسی مصروفیت کی وجہ سے تو وہاں علی بخش ہمیشہ ان کے ساتھ رہتا بچے تو تعلیم مصروف ہوتے یہی سے ہم آگے پڑھیں گے کہ اب ان کی توقع یہ ہے کہ وہ خود بخود باتیں کریں علی بخش علامہ اکوال کی میری توقع پوری ہوتی ہے میری توقع کون کہہ رہا ہے قدرت علیہ شہاب کہہ رہے ہیں کہ جو مجھے توقع تھی کہ یہ خود بخود علامہ اکوال کی باتیں کرے گا تو میری وہ توقع کیا ہو جاتی ہے پوری مصدید ہے میری توقع پوری ہوتی ہے اور تھوڑی سی پریشان کون خاموشی کے بعد کہ جب علی بخش علامہ اکوال کی بات نہیں کرتا تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اتنی دیر زندگی یہ اتنی ہے زندگی کے بڑا حصہ علامہ اکوال کے ساتھ گزارا اور یہ شخص ابھی ان کی بات کرنا شروع کیوں نہیں کی اس خاموشی سے وہ پریشان ہوتے پھر کہتے تھوڑی سی پریشان کون خاموشی کے بعد علی بخش مجھے جوں گورنے لگا گورنے یعنی گور سے دیکھنے لگا کچھ سوچنے لگا کہ یہ عجیب شخص ہے جو ڈاکٹر صاحب کی کوئی بات نہیں کرتا یعنی اس کی زندگی کی روٹین یہ تھی علامہ اکوال کی وفات کے بعد بھی اور ان کی زندگی میں بھی کہ لوگ ان سے سوال کر کر علی بخش سے علامہ اکوال کے بارے میں انہیں پریشان کر دیتے ہیں تو کہتے ہیں یہ عجیب شخص ہے جو ڈاکٹر صاحب کی کوئی بات نہیں کرتا آخر اس سے رہا نہ گیا اور ایک سینما کے سامنے بیڑ بار دیکھ کر بیڑ بار سے مراد ہے بہت زیادہ عراش ٹکٹ خریدنے والوں کا چیزیں خریدنے والوں کا اندر جانے والوں کا بیڑ بار دیکھ کر وہ بڑھ بڑھانے لگا بڑھ بڑھانے کو انڈرلائن کریں آہستہ آہستہ موں میں بولنے لگا مسجدوں کے سامنے تو کبھی ایسا عراش نظر نہیں آتا ڈاکٹر صاحب بھی یہی کہا کرتے تھے یعنی اس کو یاد آگیا وہی لاہور ہے جہاں انہوں نے زندگی گزاری وہی سے وہ گزر رہے ہیں سینما نظر آیا ہے تو علی بخش کو یاد آگیا کہ علامہ اکبال ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے کہ اگر ہم مسجدوں میں جائیں تو وہاں بھی مسلمنوں کا اتنا راش ہوتا ہے بلکل نہیں ہوتا جتنا مسلمنوں کا راش کہاں نظر آ رہا ہے سینما گھر کے سامنے فلم دیکھنے کے لیے ٹکٹ خریدنے کے لیے ایک جگہ میں پان خریدنے کے لیے رکھتا ہوں میں کسے کہہ رہے ہیں خدر اکبال شہاب اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہتے ہیں کہ ایک جگہ پہ پان خریدنے کے لیے رکھتا ہوں تو علی بخش بے ساختہ کیا اٹھتا ہے بے ساختہ کو انڈرلائن کریں فوراں اچانک بے ساختہ ساخت لفظ اصل میں بناوٹ ہوتا ہے ساخت تو بے ساختہ کو اگر کسی بات کے سوچیں سمجھیں فوراں ہی وہ گول اٹھتا ہے ڈاکٹر صاحب کو پان پسند نہیں تھا پھر شاید میری دل جوئی کے لیے دل جوئی یعنی میرا دل رکھنے کے لیے وہ مسکرا کر کہتا ہے ہاں خوکہ خو پیتے تھے اپنا اپنا شوق ہے پان کا ہو یا خوکے کا یعنی وہ اب ساتھ ساتھ علامہ اکبال کی طرز زندگی بتانا شروع ہو گیا ہے جو کہ قدرت اللہ شہاب چاہتے تھے کہ وہ بتائے میرے بغیر سوال کیے مجھے بتائے کہتے ہیں اپنا اپنا شوق ہے پان کا ہو یا خوکے کا شیخ پورا سے گزرتے ہوئے اب ان کا لمبا سفار ہے لاہور سے شروع ہوئے ہیں اور کہاں انہوں نے جانا ہے لائلپور جو ہے نا وہ جنگ اور لائلپور جانا ہے یعنی فیصلہ بات جانا ہے اس کا نیا نام کیا ہے فیصلہ بات لائلپور کا شیخ پورا سے گزرتے ہوئے علی بخش کو یاد آتا ہے ڈاکٹر صاحب ایک بار یہاں بھی آئے تھے یہاں پر ایک مسلمان تحصیل دار تھا اب مسلمان تحصیل دار اس نے اس لئے یہ کہا ہے کہ علامہ اکمل کی تو آزادی سے پہلے ہی ڈیتھ ہو گئی تھی 1938 میں اور اس وقت ابھی پاکستان آزاد نہیں تھا اور جو بڑی بڑی پوست تھی ایک باقاعدہ منصوبے کے تحت انگریز اور ہندووں کو قابض کرتے تھے مسلمانوں کو بڑی پوست نہیں تھی دی جاتی خاص طور پر انتظامی یہ جو پوست تھی یہ وہ نہیں تھی دی جاتی تو کہتے ہیں کہ وہاں پر مراد ہے کہ ان کو فالو کرنے والے ان کی پیر بھی کرنے والے علامہ اکمل کی باتوں کو اور سمجھنے والے اور اس پر عمل کرنے والے پکے مرید تھے انہوں نے دعوت دی تھی ڈاکٹر صاحب کو پلاو اور سیخ کباب بہت پسند تھے دونوں انڈرلائن کریں ڈاکٹر صاحب کو کھانے میں کیا پسند تھا کس ڈاکٹر کی بات ہو رہی ہے ڈاکٹر علامہ محمد اکبال کی کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کو پلاو اور سیخ کباب بہت پسند تھے عاموں کا بھی بڑا شوق تھا حلو میں انہیں کیا پسند تھا عام پسند تھے وفات سے کچھ چھ برس پہلے جب ان کا گلہ پہلی بار بیٹھا تو کھانا پینا بہت کم ہو گیا یعنی ان کی جو وفات تھی وہ کس بیماری کے تحت ہوئی تھی گلے کی خرابی کی وجہ سے تو کہتے ہیں کہ وفات سے کچھ چھ برس پہلے جب ان کا گلہ پہلی بار خراب پہلی بار بیٹھا تو کھانا پینا بہت کم ہو گیا اب علی وقش کا ذہن بڑی تیزی سے اپنے مرکز کے گرد گھوم رہا ہے علی وقش کا مرکز کہوں نے علامہ اکبال علامہ اکبال کی تنی خدمت کی علامہ اکبال سے باقی لوگوں کی طرح وہ بھی بہت زیادہ محبت کرتا ہے تو اس لئے اس کا جو مرکز ہے یعنی علامہ اکبال کی جو شخصیت ہے اس کے گردہ اس کا ذہن بھوم رہا ہے اور وہ بڑی سادگی سے ڈاکٹر صاحب کی باتیں سناتا جاتا ہے ان باتوں میں کسی اور کہانیوں کا رنگ نہیں نہ وہ کسی سنا رہا ہے نہ وہ کہانیاں سنا رہا ہے اس نے اپنی زندگی میں جو کچھ ہے اپنے محبوب یعنی ڈاکٹر علامہ اکبال کے بارے میں جو انہوں نے دیکھا سنا سمجھا اتنی باتوں کو بیان کر رہا ہے کہتے ہیں ان باتوں میں کسی اور کہانیاں ان کا رنگ نہیں بلکہ نشے کی اسی کیفیت ہے کہ جس طرح یہ بڑے اہم جملہ اندرلائن کر دیں قدرت علیہ شہاب کہتے ہیں کہ جیسے کسی شخص کو کسی چیز کا بھی نشہ ہو چاہے وہ چاہے کہی نشہ کیوں نہ ہو اسے چاہے کچھ دیر تک یہ گھنڈے دو گھنڈے تک نہ ملے اس کو محسوس ہوتا ہے کہ مجھے کسی چیز کی طلب ہے اب اسی طرح یہ جو علی وقش ہیں ان کو کس کا نشہ ہے علامہ اقبال کی محبت کا اتنی دیر کو علامہ اقبال کے ساتھ رہے اب جب تک وہ بار بار علامہ اقبال کی بات کہیں نہ کہیں نہیں کر لیتے ان کا یہ نشہ پورا نہیں ہوتا کہتے ہیں بلکہ ایک نشہ کی اسی کیفیت ہے جب تک علی وقش کا یہ نشہ پورا نہیں ہوتا غالبا اس سے ذہنی اور روحانی تسکین نہیں ملتی صاحب جب ڈاکٹر صاحب نے اب صاحب وہ کہہ رہا ہے قدرت اللہ شہاب کو علی وقش کہہ رہا ہے صاحب جب ڈاکٹر صاحب نے دم دیا ہے دم کو انڈرلائن کریں دم دینا پنجابی میں کہا جاتا ہے موت کو سانس ختم ہو جانا تو کہتے ہیں جب انہوں نے دم دیا ہے یعنی ان کی جب وہ وفات ہوئی تو میں ان کے بلکل قریب تھا علامہ اقبال کے قریب کون تھا ان کے آخری وقت میں علی وقش تھا صبح سویرے میں نے انہیں فروڈ سالٹ پلایا اور کہا اب آپ کی طبیعت بحال ہو جائے گی گلہ ان کا ٹھیک نہیں تھا گلے کی انہیں مسئلہ تھا جس کی وجہ سے وہ سالیڈ چیز ٹھوس چیز نہیں کھاتے تھے وہ جوس وغیرہ اور لیکوڈ چیزیں جو انہوں نے استعمال کرتے تھے تو کہتے ہیں کہ فروڈ سالٹ پلایا اور کہا اب آپ کی طبیعت بحال ہو جائے گی بحال یعنی بہتر ہو جائے گی لیکن این پانچ بج کر دس منٹ پر ان کی آنکھوں میں ایک تیز تیز نیلی نیلی سی چمک آئی تیز اور نیلی چمک سے مراد کیا ہے کہ ان کی یہ وفات کا وقت قریب آ گیا اور زبان سے اللہ ہی اللہ نکلا اور یہ کسی کے کہنے میں نہیں بتا رہا وہ اس حقیقت کو بھی آنگا رہا ہے جو اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھی تو علامہ اکبال کی وفات کتنے بجے ہوئی پانچ بج کر دس منٹ کے قریب یعنی صبح و سہری کے وقت ہوئی اور ان کی زبان سے کیا نکل رہا ہے اللہ ہی اللہ نکل رہا ہے میں نے جلدی سے ان کا سر اٹھا کر اپنے سینے پر رکھ لیا اور انہیں جنجوڑنے لگا انہیں جنجوڑنے لگا کہ اٹھیں اٹھ کر بیٹھیں سانس بحال ہو جائے آپ کی مگر وہ تو رخصت ہو گئے تھے ان کی وفات ہو چکی تھی اور زبان پر کیا تھا آخری وقت میں اللہ ہی اللہ تھا کچھ عرصہ خموشی تاری رہی تاری رہتی ہے یعنی اب خموشی چھا جاتی ہے قدرت اللہ شہاب کو سوال پوچھ نہیں رہے علی بخش خود بخود بتا رہا تھا اب وہ اس غم میں اس صدمے میں مبتلا ہو گیا ہے جو اس نے اعلام اقبال کی وفات کا دیکھا تھا کہتے کچھ دیر کے لیے خموشی تاری رہتی ہے پھر علی بخش کا موڑ بدلنے کے لیے میں بھی اسے ایک سوال کر ہی بیٹھتا ہوں ہی دیکھیں لفظ انہوں نے استعمال کیا کر ہی بیٹھتا ہوں ارادہ یہ ہے کہ سوال نہیں کرنا وہ خود بکتائے گا ان کی زندگی کی حقیقتیں لیکن اب ایک سوال کر ہی بیٹھتا ہوں حاجی صاحب کیا آپ کو ڈاکٹر صاحب کے کچھ شیئر یاد ہیں علی بخش حاجی صاحب کس کو کہا ہے قدرت اللہ شہاب نے علی بخش کو عزت کے لیے کہا جا رہا ہے علی بخش ہنس کر ٹالتا ہے ٹالتا یعنی وہ بات کو کسی اور طرف موڑنے کی کوشش کرتا ہے میں تو انپڑ جاہل ہوں مجھے ان باتوں کی بلا کیا سمجھ کلام اقبال جیسے فلسفی حکیم اللہ امت جو وہ بات کہتے تھے مجھے ان کی باتوں کی کیا سمجھ میں تو انپڑ شخص ہوں پھر قدرت اللہ شہاب کہتے ہیں میں نہیں مانتا کہ لوگوں نے تو ان کا کلام اذبر کیا ہوا ہے یاد کیا ہوا ہے اور آپ تو ان کے قریب رہتے تھے آپ تو ان کے اشار یاد نہیں میں نہیں مانتا میں نے اسرار کیا میں نے زد کی آپ کو ضرور کچھ یاد ہوگا پھر وہ کہتے ہیں کبھی ہے حقیقت منتجر یہ اللہ مہینوال کا بڑا اہم کلام ہے کبھی ہے حقیقت منتجر نظرہ لباس مجاز میں کہ ہزار سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبینے نیاز میں لوگوں نے یہ سارے گنگناتیں سے یاد کیا ہوا ہے ایک لفظ میں تأثیر ہے اللہ مہینوال کے کلام میں تو وہ بھی وہی جو ہے اس نے بولا ہے کبھی ہے حقیقت منتجر منتجر کے ساتھ ہے لفظ درست کر لیں کیا لفظ ہے منتجر یعنی اللہ تعالیٰ کی بات کی جا رہی ہے یہ حقیقی عشق کی بات جو ہے نا مولا مہینوال نے کی ہے اس میں حقیقت منتجر سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کے لیے ہم ہر وقت بندہ جو ہے نا وہ منتجر رہتا ہے کبھی ہے حقیقت منتجر والا کچھ 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 یاد ہے ڈاکٹر صاحب وہ اس کو خود بھی بہت گنگنایا کرتے تھے ڈاکٹر صاحب عام طور پر مجھے اپنے کمرے کے بلکل نزدیک سلایا کرتے تھے رات کو دو ڈائی بجے دبے پاؤں اٹھتے تھے دو ڈائی بجے وہ کیوں اٹھتے تھے تحجد کی نماز پڑھنے کے لیے دو ڈائی بجے دبے پاؤں اٹھتے تھے دبے پاؤں سے مراد ہے کہ گھر کے باقی افراد جو سوئے ہوئے ہیں وہ پریشان نہ ہوں اور وضو کر کے جا نماز پر جا بیٹھتے تھے نماز پڑھ کر وہ دیر تک سجدے میں پڑھے رہتے تھے یہ وہ کسے کہانیاں نہیں بتا رہا اللہ مجھے اکبال کی حقیقی زندگی بتا رہا ہے کہتے ہیں نماز پڑھ کر وہ دیر تک سجدے میں پڑھے رہتے تھے فارغ ہو کر بستر پر آ لیڑتے تھے میں ہکہ تازہ کر کے لا رکھتا تھا کبھی ایک کبھی دو کش لگاتے تھے کش کو انڈرلائن کریں ہکہ پینہ جو ہے اس کو کش کرتے ہیں کبھی ایک کبھی دو کش لگاتے تھے کبھی آنکھ لگ جاتی تھیں آنکھ لگ جاتی یعنی سو جاتے تھے بعد صبح تک اسی طرح کروڑے بدلتے رہتے تھے میرا ڈرائیور احترامن علی بخش کو سگرٹ پیش کرتا ہے اب یہ قدرت اللہ شہاب کہتے ہیں وہ پان لینے کے لیے رکے تھے اس نے بتایا کہ علام اکبال پان نہیں کھاتے تھے بلکہ ہکہ پیتے تھے اب اس نے جو ہے نماز سگرٹ چونکہ درائیور خود بھی پی رہا ہے اس نے اسے بھی پیش کیا لیکن وہ غالبن ہجاب میں آ کر اسے لیکن وہ غالبن ہجاب میں آ کر اسے قبول نہیں کرتا ہجاب کو انڈرلین کریں ہجاب پردے کو بھی کہتے ہیں ہجاب شرم اور لحاظ کو بھی کہتے ہیں کہتے ہیں لیکن وہ غالبن ہجاب میں آ کر یعنی لحاظ کرتے ہوئے شرم احسوس کرتے ہوئے اسے قبول نہیں کرتا وہ سگرٹ نہیں پیتا ڈاکٹر صاحب میں ایک عجیب بات تھی کبھی کبھی رات کو سوتے سوتے انہی ایک جڑکا سا لگتا تھا اب کون بتا رہا ہے یہ بات علی بکش بتا رہا ہے کہ رات کو سوتے سوتے ان کو ایک جڑکا سا لگتا تھا اب وہ یہ ان کے بڑھاپرے کی بات بتا رہے ہیں اور وہ مجھے آواز دیتے تھے انہوں نے مجھے ہدایت کا رکھی تھی ایسے موقع پر میں فوراً ان کی گردن کی پچھلی رگوں اور پٹھوں کو زور زور سے دوایا کروں اور میں دوانا چھوڑ دیتا تھا اسی وجہ سے وہ مجھے اپنے نزدیک سلایا کرتے تھے اپنے کمرے کے ہرچند میرا دل چاہتا ہے کہ میں علی بکش سے اس وارداد وارداد کو انڈرلائنگ کریں اس موقع محل وہ معاملہ جو اور علام اکبال کے ساتھ گزرا کہتے ہیں ہرچند میرا دل چاہتا ہے میں علی بکش سے اس وارداد کے متعلق کچھ مزید استفسار کروں استفسار کو انڈرلائنگ کریں سوال پوچھنا استفسار کروں لیکن میں اس کے ذہنی ربط کو توڑنے سے کرتا ہوں کہ میں اسے سوال اس لیے نہیں تھا کرتا کہ وہ کچھ بہت حقیقت مجھے بتاتا جائے ڈاکٹر صاحب بڑے درویش آدمی تھے گھر کے خرچ کا درویش کو انڈرلائنگ کریں درویش سے مراد ہے جس کو پیسے سے لگاؤ نہ ہو وہ شخص جو اللہ کے دیئے پر کنایت کرے اللہ کے دیئے پر صبر رہے کہ گھر کے خرچ کا حساب کتاب میرے پاس رہتا تھا کس کے پاس رہتا تھا علی بکش کے پاس میں بھی بڑی کفائت سے کفائت یعنی بچت سے کام لیتا تھا ان کا پیسہ ضائع کرنے سے مجھے بڑی تکلیف ہوتی تھی اکثر اوقات ریل کے سفر کے دوران ریل کا سفر کیا ہوا ٹرین ٹرین کا جب وہ سفر کرتے تھے ریل کے سفر کے دوران میں کئی کئی سٹیشن گوکا رہتا تھا کیونکہ وہاں روٹی مہنگی ملتی تھی لیکن ڈاکٹر صاحب ناراض ہو جاتے تھے کہا کرتے تھے علی بکش انسان کو ہمیشہ وقت کی ضرورت کے مطابق جلنا چاہیے اب یہ بات جو انہوں انڈرلائن کریں یہ بات سنتے رسول ہے کہ آپ نہ فضول خرچی سے کام لیں اور نہ جو انہوں بخل سے نہ کنجوسی سے درمیانی چال چلیں تو وہ بھی کیا کہہ رہے ہیں کہ علام اقبال مجھے کیا کہا کرتے تھے علی بکش انسان کو ہمیشہ وقت کی ضرورت کے مطابق چلنا چاہیے ہاں ہاں ایسے ہی بھوکے نہ رہا کرو اب اسی مربع کے ٹنٹے کو دیکھ لیجئے مربع کل بتایا تھا کیا ہوتا ہے زمین کا 25 ایکر زمین اور ٹنٹے سے مراد ہے اس کا معاملہ اس کا جگڑہ اب اسی مربع کی ٹنٹے کو دیکھ لیجئے لائل پور کے ڈپٹی کمیشنر تاہب مال افسر تاہب اور سارا عملہ میری بڑی آؤ وغد کرتے ہیں آؤ وغد یعنی میری بڑی خدمت کرتے ہیں مجھے خوش آمدید کہتے ہیں بڑے احلاق سے مجھے اپنے برابر پرسی پر بٹھاتے ہیں کیوں بٹھاتے ہیں علی بکش کو اپنے برابر پرسی پر علامہ اکبال کی حدمت کی وجہ سے کہ یہ وہ شخص ہے جس نے چالی سال تک علامہ اکبال کی حدمت کی ان کے دوستوں نے ان کی بیوی ان کے بچے ان کو بھی اتنی رفاقت کا جو ہے نا وہ موقع نہیں ملا جتنا علی بکش کو ملا کہتے ہیں بڑے احلاق سے مجھے اپنے برابر پرسی پر بٹھاتے ہیں ایک روز بازار میں ایک پولیس انسپیکٹر نے مجھے پہچان لیا اور مجھے گلے لگا کر دیر تک روتا رہا یہ ساری حضت داکٹر صاحب کی برکت سے ہے مربع کی باگ دور میں میرے ساتھ کچھ کرز بھی چڑ گیا ہے یعنی میں اس کی باگ دور میں جاتا ہوں مکتم واضی میں یا ان لوگوں سے اپنا زمین چھڑانے میں اب میرا کچھ اتنا خرچ ہو گیا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہو گیا ہے کرزہ بھی چڑ گیا ہے لیکن میں اس کام کے لیے بار بار لاہور کیسے چھوڑوں جاوید کا نقصان ہوتا ہے سنا ہے اپریل میں جاوید چند مہینوں کے لیے بلایت سے لاہور آئیں گے بلایت کون میں تھے جاوید پڑھنے کے لیے گئے تھے تو جاوید اکبال کونے جاوید اکبال کونے علام اکبال کے بیٹے تو کہتے ہیں کہ سنا ہے اپریل میں جاوید چند مہینوں کے لیے ولایت سے لاہور آئے گا جب وہ چھوٹا سا تھا ہر وقت میرے ساتھ رہتا تھا یعنی میں نے ان کی پرورش میں کہاں حصہ ادا کیا ہے اللہ کے کرم سے اب بڑا خوشیار ہو گیا ہے اب وہ ابھی بھی انہیں بچہ سمجھتے ہیں خوشیار ہو گیا جبکہ وہ کہاں گئے ہوئے سٹڈی کے لیے جو انہیں پڑھنے کے لیے باہر گئے ہوئے ہیں اب بڑا خوشیار ہو گیا ہے جب اس کی مالدہ کا انتقال ہوا تو وہ اور منیرہ بی 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 بہت کام عمر تھے منیرہ بی بی کا نیچے بتایا گیا ہے کہ علامہ اقبال کی بیٹی منیرہ جسے پیار سے علامہ بانو کہا کرتے تھے منیرہ میاں صلاح الدین سے بیاہی گئیں جو لاہور کی معروف شخصیت میاں امیر الدین کے بیٹے تھے جی کہہ رہے جب ان کی والدہ کا انتقال ہوا وہ اور منیرہ بی 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 بہت کام عمر تھے ڈاکٹر صاحب نے نرس کے لیے اشتہار دیا بے شمار جواب آئے ایک بی بی نے تو یہ لکھ دیا ڈاکٹر صاحب کے ساتھ شادی کرنے کے لیے بھی کیا ہوں ڈاکٹر صاحب اسی قدر پریشان ہوئے اور کہنے لگے علی برکش دیکھو تو سہی اس خاتون نے کیا لکھا ہے میں مدہ آدمی ہوں اب شادی کیا کروں گا لیکن پھر علی گرڈ سے ایک جرمن لیڈی آ گئی جرمن لیڈی کا نیچے بتایا گیا ہے کہ اس سے مراد ہے دورس احمد جو ہی آتے اقبال کے آخری دو برسوں میں علامہ کے بچوں کی اتالیک اتالیک کو انڈرلائن کریں اتالیک ہے کس استاد کو کہتے ہیں اتالیک ایسے استاد کو کہتے ہیں جو بچوں کو تمام علم سکھائے تمام مضامین پڑھائے اس استاد کو اتالیک کہتے ہیں علامہ کے بچوں کی اتالیک اور نگران کے طور پر جعوید منزل میں مقیم رہی رہائش بزیر رہی وہ علی گرڈی مسلم یونیورسٹی کے ایک پروفیسر کی سالی تھی یعنی ان کی بیوی کی بہن تھی لیکن پھر علی گرڈ سے ایک جرمن لیڈی آگئی علی بخش کا تخیل تخیل کو انڈرلائن کریں تخیل کیا ہوتا ہے خیالی دنیا خیالات کی دنیا علی بخش کا تحیل بڑی تیز رفتاری سے ماضی کے دندلکوں میں پرواز کر رہا تھا ماضی کی جو باتیں اسے یاد تھی وہیں اس کے ذہن میں پرواز کر رہی تھی زندگی کے ہر مور پر اسے اپنے ڈاکٹر صاحب یا جعوید یا ہنیرہ بی بی کی کوئی نہ کوئی خوشگوار یاد آتی رہتی تھی جنگ پہنچ کر میں اسے ایک رات اپنے ہاں رکھتا ہوں یعنی اپنے ساتھ رکھتا ہوں دوسری صبح اپنے ایک نہایت قابل اور فرض شناس مجیسٹریٹ کپتان محبت خان کے سپرد کر دیتا ہوں کس کے سپرد کرتے ہیں کپتان محبت خان کے سپرد کر دیتا ہوں کپتان محبت خان علی بخش کو اب اگڑا جملہ بڑا ہام ہے کپتان محبت خان علی بخش کو ایک نہایت مقدس تابوت کی طرح مقدس تابوت کیا ہوتا ہے تابوت جس میں کوئی چیز سنبھال لی جاتی ہے خاص طور پر وفات کے بعد جو انسان کا جسم ہے اسے سنبھالنے کے لیے اسے محفوظ کرنے کے لیے جو ڈبا تیار کیا جاتا ہے اسے تابوت کہتے ہیں کہتے ہیں علی بخش کو ایک نہایت مقدس تابوت کی طرح عقیدت سے چھو کر اپنے سینے سے لگا لیتا ہے اور اعلان کرتا ہے وہ علی بخش کو آج ہی اپنے ساتھ لائل پر لے جائے گا اور اس کی زمین کا قبضہ دلا کر ہی واپس لوٹے گا حد ہو گئی ہے اگر ہم یہ معمولی سا کام بھی نہیں کر سکتے تو ہم پر لانت ہے یہ الفاظ کون کون ادا کرتا ہے کبتان محابد خان ادا کرتے ہیں لاہور میں جو وہ تھے بیریسٹر تھے خاجہ عبد الرحیم اسی لئے انہوں نے یہ جو معاملہ تھا یہ جو کام تھا وہ کس کے اسپورد کیا تھا قدرت اللہ شہاب کے اسپورد کیا تھا کہ وہ لاہور میں بیٹھے ہیں آپ جنگ کے ڈی سیو ہیں آپ کا وہاں پر اسر و رسوخ ہے تو آپ یہ معاملہ تیار کر سکتے ہیں ان کو ان کے زمین کا قبضہ دلوا سکتے ہیں تو اس طرح یہ کہانی مکمل ہوئی اس میں پوری کہانی میں ہم نے دیکھا کہ قدرت اللہ شہاب کہتے ہیں کہ میں نے کوئی سوال نہیں کیا آخر میں وہ ایک سوالکار بھی بیٹھتے ہیں لیکن وہ سوچا کہ انہوں نے یہ تھا سوال کوئی نہیں کیا جائے گا یہ انٹرویو نہیں ہوگا علی بخش کا بلکہ علی بخش کو خود جو جو باتے علامہ اکبال کی یاد آتی جائے گی وہ بتائیں گے تاکہ یہ حقیقت سے آجنا ہو سکے تو میڈے اس کے مطلق کوئی بھی آپ کے ذہن میں سوال ہو تو وہ لازمی پوچھیں بہت شکریہ